نمشہار میڈیا وائس میں آپ سبی کا سواگت ہے میں ہوں آپ کے ساتھ الفراشیخ اے آئی ایم آئی ایم کے چیف اسد الدین اوویسی کا غصہ اب چھلک اٹھا ہے اسد الدین اوویسی نے کئی سارے ٹویٹ کیے ٹویٹ کے ذریعے اسد الدین اوویسی نے تنج کسا ہے کہ مسلمانوں کی بھاونائیں کوئی بھاونائیں نہیں ہیں انہوں نے کافی سارے ٹویٹ کیا ہے ہم آپ کو پڑھوائیں گے لیکن انہوں نے کعوریوں کو لے کر بھی کہا ہے کہ ایک طرف تو کعوریوں کو فول مالاؤں سے سواگت کیا جا رہا ہے ان کے اوپر فول برسائے جا رہے ہیں ہیلیکاپٹر سے اور کار سے ان کے کعوریوں کے پولیس پیر دبا رہی ہے ان کے پیر اوپر لوشن لگا رہی ہے تو وہیں مسلمانوں کے اوپر انہوں نے کہا ہے کہ مسلمانوں کے گھر کے اوپر بلڈوزر چلایا جا رہا ہے ان کے اوپر UAPA لگایا جا رہا ہے NSA لگایا جا رہا ہے تو مسلمانوں کو اتنا پرتاڑت کیا جا رہا ہے سدودین ویسی نے اس طریقے کے آروپ لگایا ہے انہوں نے کہا ہے کہ مسلمانوں کو اگر مسلمان خلے میں نماز عدد کرتے ہیں تو وہ ایک بیباد بن جاتا ہے لیکن وہیں کعوریے کہیں روڈ پر کھڑے ہو کر کسی کو مارتے ہیں کسی کی گاڑی توڑتے ہیں ترہ ترہ کی ویڈیو سامنے آ رہی ہیں تو کعوریوں کے اوپر کیوں ایکشن نہیں لیا جا رہا ہے تو اسدودین ویسی نے اس طریقے کے کئی سارے ٹویٹ کیا ہے انہوں نے کئی سارے ریپورٹر کو ٹیک کرتے ہوئے یہ سارے باتیں رکھی ہیں انہوں نے اس بات کا بھی ذکر کیا ہے اب بیتے دنوں پہلے ہی ایک اسلام حسین نام کے پولیس ادھیکاری تھے تو کعوریوں نے ایک چوکی پر ان کا نام دیکھا اسلام حسین تو وہ کعوریے وہاں پر بھڑک گئے اسدودین ویسی نے اس کا بھی ذکر کیا انہوں نے کہا ہے کہ مسلمانوں کا نام سے اتنی نفرت کیوں کیا کعوریے ایک چوکی پر اسلام حسین نام دیکھ کر اتنا کیوں آنکھ ببولا ہو گئے کہ ان کا پولیس ادھیکاریوں کو اسلام حسین کا نام وہاں سے ہٹا دینا پڑا پین سے مٹا دینا پڑا ان چیزوں کا اسدودین ویسی نے ذکر کیا انہوں نے ذکر کیا نماز کو لے کر بھی کہ جس طریقے سے نماز کو لے کر کانٹروورسی چل رہی ہے نماز کھلے میں اگر آدھا کرتے ہیں تو دیواد کھڑا ہو جاتا ہے لیکن وہیں دوسری طرف کعوریوں کے اوپر انہوں نے کھول مالاؤں سے سواغت کیا جارہا انہوں نے ذکر کیا لوہاروں کا کس طریقے سے لوہاروں کو ہٹانے کی بات کہی گئی تھی ابھی پیچھے ہی کعوریوں کو ناراض نہ ہو جائے تو اس وجہ سے گوشت کی دکانیں میٹ کی دکانیں وہاں پر بند کی جارہی ہیں ترپردیش کا انہوں نے ذکر کیا جس طریقے سے چوک چراہوں پر اگر کوئی میٹ کی دکان یا راستے میں کوئی میٹ کی دکان پڑتی ہے تو میٹ کاروباری اپنا گھر کیسے چلائیں گے ان کی میٹ کی دکانیں کیوں بند کرائے جارہی ہیں ظاہر چی بات ہے کوئی آگے کچھ بند کر دی جائے مطلب دکان کھلی ضرور ہونی چاہیے کیونکہ ہر کسی کا گھر روز مرنا کی چیزیں ہوتی ہیں بیشتے ہیں گھر چلاتے ہیں اس طریقے کا انہوں نے دیکھتے ہوئے انہوں نے اس چیزوں کا ذکر کیا ہے مسلمانوں پر ہی پولیس کی گولیاں مسلمان ہی جیل میں سنگرش کرے مسلمانوں پر ہی لنچنگ ہو مسلمانوں پر ہی یو اے پی اے ہو مسلمانوں پر ہی اینے سے لگایا جائے تو مسلمان ہونا کوئی گناہ ہے کیا اسدودین ویسی نے سب کا ذکر کرتے ہوئے ٹویٹر پر اپنا غصہ ظاہر کیا ہے جس طریقے سے پورے دیش میں خبریں نکل کر سامنے آ رہی ہیں ایک سمودہ ہے کوئی ہندو سنگٹن ہو وہ مسلمانوں کو کس طریقے سے پرتالت کر رہا ہے کوئی چھوٹی سی بھی خبر ہوتی ہے تو کہیں مسلمانوں کو لے کر مارا پیٹا جاتا ہے ابھی بیتے دنوں پہلے ہی کچھ مولانا ایک ہوتل میں تھے انہیں پکڑ لیا گیا جس طریقے سے لنچنگ کی جاتی ہے انہیں اگوا کر لیا گیا اس طریقے کے خبریں نکل کر پورے دیش میں وائرل ہو رہی ہیں اس کا اصدودین اویسی نے غصہ ظاہر کیا ہے تو ایسے میں دیکھنے والی بات یہ ہے کہ اس دیش ہمارا جا کہاں رہا ہے آخر اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں پر اگر چار لوگ کسی ایک جگہ پر نماز آدھا کرتے ہیں پانچ سے دس منٹ اگر نماز پڑھ کر وہ وہاں سے چلے جاتے ہیں تو اس میں گرہیس کیا ہے کیوں بیوات کھڑا کرنا کیوں وہاں پر جا کر ہندو سنگٹن کے لوگ وہاں پر جا کر کہیں کہ ہمیں شدی قرار کرنا ہے آخر نماز پڑھنے سے کون سا وہاں پر ناپاکی پیدا ہو جاتی ہے علومان چالیسہ پڑھنے سے وہاں پر کون سا پاکی یا ایسے بیوات کھڑے کرنے کا پائدہ کیا ہے کیوں آخر جو ہمارا ہندو مسلم ایک ساتھ رہا کرتے تھے آخر کیوں اس دیش میں اتنا زیادہ زہر پھیلتا نظر آ رہا ہے اس پر ایک بار سوچنے کی ضرورت ضرور ہے یہ سوچئے کہ آخر جو ہم دیوالی پر جا کر گجیے کھایا کرتے تھے اور ایت پر جا کر وہی ہندو بھائی ہمارے یہاں سوائیے کھایا کرتے تھے آج اتنی نفرت کس نے پیدا کر دی ہے آخر ہمارے دیش کا میڈیا کس کا گار پر لے کر کھڑا ہے ہمیں آخر دیش کی میڈیا اتنا زہر کیوں فیلا رہی ہے اس پر سوچنا ہمیں ہی ہوگا اگر ہم نہیں سوچیں گے تو اور ہم گھرد میں چلے جائیں گے ایک بار سوچئے گا ضرور دیکھتے رہیے میڈیا وائس شکریہ